آج کی ویڈیو میں ہم فائف کنگڈم کلاسیفیکیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو کلاسیفیکیشن کسے کہا جاتا ہے کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے گروپنگ کو یعنی تمام لیونگ ٹھنگز یا جاندار چیزوں کو جب مختلف گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے تو گروپنگ کرنے کے اس عمل کو یا اس پراسیس کو کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے اور کنگڈم کسے کہا جاتا ہے کنگڈم کہا جاتا ہے گروپ کو یعنی ایک ایسا گروپ جس میں جو لیونگ ٹھنگز رکھی جاتی ہیں جن کو گروپ کیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تو سائنٹسٹس نے مختلف طرح کے کلاسیفیکیشن سسٹم بنائے جن میں سے ایک سب سے پاپولر جو سسٹم ہے وہ ہے فائف کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ فائف کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں تمام جو لیونگ آرگنزمز یا جاندار چیزیں ہیں ان کو پانچ گروپس میں رکھا جاتا ہے تو یہ گروپس کیا کہلاتے ہیں یہ گروپس کہلاتے ہیں کینگڈمز کیونکہ یہ بڑے بڑے گروپس ہیں اور ان میں لیونگ ٹھنگز کو رکھا جاتا ہے تو ان گروپس کو کہا جاتا ہے کینگڈمز اور فائف کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سسٹم ہے اور پاپولر سسٹم ہے کلاسیفیکیشن کا تو اس کینگڈم میں کون کون سی جو کینگڈمز ہیں وہ شامل ہیں سوری اس سسٹم کے اندر کون کون سی پانچ کینگڈمز شامل ہیں ان میں شامل ہیں کینگڈم مونیرا جس میں کے مختلف بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں کینگڈم پلانٹی جس میں کے تمام پلانٹس شامل ہیں کینگڈم اینیمیلیا جس میں کے تمام اینیملز شامل ہیں کینگڈم فنجائے جس میں مختلف قسم کی فنجائی شامل ہیں اور کینگڈم پروٹیسٹا جس میں کے امیبہ اور امیبہ کی طرح کے چھوٹے چھوٹے آرگنزمز کو رکھا جاتا ہے جیسے یہاں پہ اس تصویر میں ہمیں پیرا میشیم نظر آ رہا ہے تو یہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے کینگڈم پروٹیسٹا سے تو اب ہم ون بائی ون کر کے ان تمام کینگڈمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کینگڈم مونیرہ کی تو کینگڈم مونیرہ کے اندر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اورگنزمز شامل ہیں اور یہ کون سے اورگنزمز ہیں یہ ہیں بیکٹیریا تو یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سمپل اورگنزمز ہوتے ہیں یعنی لیونگ ٹھنگز ہیں اور یہ کیا ہیں یونی سیلولر یعنی جو بیکٹیریا ہیں وہ یونی سیلولر ہوتے ہیں یونی کا مطلب ہوتا ہے ایک سیلولر کا مطلب ہوتا ہے سیل اور اگر سیل کی بات کی جائے تو سیل کہا جاتا ہے بیسک یونٹ آف لیونگ ٹھنگز یعنی جو تمام جاندار چیزیں ہیں ان کی باڈی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یونٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے تو ان میں سے ہر یونٹ کو کیا کہا جاتا ہے ہر یونٹ کو کہا جاتا ہے سیل جو جاندار یا جو لیونگ ٹھنگز سمپل ہوتی ہیں جیسے کہ کنگڈم مونیرہ کے اندر بیکٹیریاں ہیں تو ان کی پوری باڈی صرف ایک سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ صرف ایک کیا ہے یہ ایک سیل ہے تو وہ آرگنزمز جن کی پوری باڈی صرف ایک سیل سے مل کے بنی ہو ان کو کہا جاتا ہے یونی سیلولر آرگنزمز جیسے کہ بیکٹیریاں تو کنگڈم مونیرہ کے اندر مختلف طرح کے بیکٹیریاں شامل ہوتے ہیں اور تمام بیکٹیریاں کیا ہوتے ہیں یونی سیلولر اور یونی سیلولر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے یعنی متزاد ہوتا ہے ملٹی سیلولر یعنی ایسے آرگنزمز جو کہ ایک سے زیادہ سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو یہ تو تھا کنگڈم مونیرہ جس میں کے مختلف قسم کی بیکٹیریاں کی ٹائپس شامل ہوتی ہیں نیکسٹ کنگڈم ہے کنگڈم پروٹیسٹا جیسے یہاں پہ دیکھیں تو کنگڈم پروٹیسٹا تو کنگڈم پروٹیسٹا کے اندر جو آرگنزمز یا جو لیونگ ٹھنگز شامل ہوتی ہیں وہ یونی سیلولر بھی ہو سکتی ہیں اور ملٹی سیلولر بھی ہو سکتی ہیں یونی سیلولر کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسے آرگنزم جن کی باڈی صرف ایک سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے اور ملٹی کا مطلب ہوتا ہے مینی یعنی زیادہ اور سیلولر کا مطلب ہوتا ہے سیلڈ تو ایسے آرگنزمز جن کی باڈی زیادہ سی سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے ملٹی سیلولر آرگنزمز تو کنگڈم پروٹیسٹا کے اندر جو یونی سیلولر آرگنزمز شامل ہوتے ہیں ان کی ایکزامپل یا مثال ہے امیبہ تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک سمپل سا لیونگ آرگنزم نظر آرہا ہے جو کہ کیا ہے جو کہ ہے امیبہ اور امیبہ یونی سیلولر پروٹیسٹا ہیں یعنی کنگڈم پروٹیسٹا سے تعلق رکھنے والے یونی سیلولر آرگنزمز ہیں اور ملٹی سیلولر کی ایکزامپل کی بات کی جائے تو الگ کیا ہیں الگ کینگڈم پروٹیسٹا سے تعلق رکھنے والے ملٹی سیلولر آرگنزمز ہیں تو الگ کو یہاں پہ اس تصویر کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک ملٹی سیلولر پروٹیسٹا یعنی پروٹیسٹا کی جو ملٹی سیلولر آرگنزم ہیں اس کی ایک ایک ایکزامپل دیکھ رہے ہیں جو کہ کیا ہے الگ ہے تو الگ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ سیل سے ملکے بنی ہوتی ہے تو یہ تو تھا کینگڈم پروٹسٹا تو کینگڈم پروٹسٹا کے بعد فنجائے کی بات کی جائے یعنی کینگڈم فنجائے کی بات کی جائے تو کینگڈم فنجائے کے اندر مختلف قسم کی فنجائے کی ٹائپس ہوتی ہیں تو فنجائے کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ یونی سیلولر بھی ہو سکتی ہیں اور ملٹی سیلولر بھی ہو سکتی ہیں تو یونی سیلولر فنجائے کی جو اگزامپل ہے وہ ہے ییسٹ جسے خمیر بھی کہا جاتا ہے تو ییسٹ کو یہاں پہ ہم اس تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو ییسٹ اس طرح کا سنگل سیل یا یونی سیلولر آرگنزم ہوتا ہے جو کہ کینگڈم فنجائے سے تعلق رکھتا ہے اور ملٹی سیلولر فنجائے کی اگزامپل کی بات کی جائے تو ملٹی سیلولر فنجائے کی اگزامپل ہے مشروم جسے خمیر بھی کہا جاتا ہے تو مشروم کو ہم اس تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو مشروم کیا ہیں ملٹی سیلولر یعنی ان کی باڈی زیادہ سارے سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے تو یہ تو تھے کینگڈم فنجائے کے کچھ اگزامپل نیکسٹ کینگڈم ہے کینگڈم پلانٹی تو کینگڈم پلانٹی کے اندر مختلف طرح کے پلانٹس شامل ہوتے ہیں جو کہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اس تصویر کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پلانٹس نظر آ رہے ہیں تو زیادہ تر جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں یعنی ان کی باڈی زیادہ سارے سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے اور لاسٹ کینگڈم کی بات کی جائے تو جو فائف کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کا حصہ ہے اس کا نام ہے کینگڈم اینیمیلیا تو پودوں کی طرح یعنی کینگڈم پلانٹی کی طرح کینگڈم اینیمیلیا میں جو اینیملز ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم ڈاغ اور کیٹ کو دیکھ رہے ہیں ڈاغ یعنی کتہ اور کیٹ یعنی بلی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ اینیملز ہیں اور یہ ملٹی سیلولر ہیں تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا فائف کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کے بارے میں موسیقی